بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منشاہ بائیس ٹیٹوریل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ خاص قسم کی پلانٹس میں مومنٹس پڑی تھیں کہ پودا جو ہے وہ کس طرح سے موو کرتا ہے اس میں آٹونومک مومنٹ ہے میجرلی پلانٹس میں اور پیراٹونک مومنٹس ہیں جو کہ پلانٹس کے اندر شو ہوتی ہیں آٹونومک اور پیراٹونک یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا آٹونومک مومنٹس کون سی ہیں سپونٹینیس چینج ڈیو ٹو انٹرنل سٹیمولائی تو یہ جو انٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے گروتھ میں چینج آتا ہے یا مومنٹ جو پلانٹ شو کرتا ہے اس میں ہم نے ٹیکٹک مومنٹ پڑھا ٹرگر مومنٹ پڑھا اور گروتھ مومنٹس پڑھا ٹیکٹک اور ٹرگر کو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم نے تھرڈ ٹائپ جو لاسٹ آٹونومک مومنٹس ہیں اس کی لاسٹ ٹائپ ہے گروتھ مومنٹس اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے گروتھ مومنٹس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک پلانٹ جو ہے انٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے اپنی گروتھ میں چینج کرتا ہے جو پودے کے حصے ہوتے ہیں ان میں کسی جانب زیادہ گروتھ ہوتی ہے کسی جانب کم ہو رہی ہوتی ہے لائک اپر سائٹ پر بعض دفعہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے لور سائٹ پر کم ہو رہی ہوتی ہے یا جو لیٹرل سائٹ ہیں اس میں ایک سائٹ پر زیادہ دوسری سائٹ پر کم تو یہ بیسیکلی ہارمونز کے چینج کی وجہ سے ہوتی ہے ہارمونز اس میں انوالو ہوتے ہیں اب گروتھ جو مومنٹس ہیں اس کی آگے فردر تین ٹائپس ہیں جس میں اپنوستی ہے ہائپو نوستی ہے اور نیوٹیشن یہ تین میجر ٹائپس ہیں گروتھ کے اندر آتی ہیں جو کہ سٹیم بھی شو کرواتی ہیں بعض دفعہ روٹس ہیں ڈینڈرلز جو خاص قسم کی ایک آپ کہہ لیں سٹیم ہے ایک نورمل جو کنولیٹڈ ٹائپ کی سٹیم ہوتی ہے ڈینڈرل سے ہم کہتے ہیں تو اپنوستی ہائپو نوستی اور نوٹیشن ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنوستی اس میں ورڈ ہے اپنوستی یہ ایک اپنوستی اور دوسرا ہے نوستی اپنوستی کا مطلب ہوتا ہے اپ ورڈ یا اپر سائٹ پر اور نوستی نوستی مومنٹ سے نکلا ہے نیکس ہم اس لیکچرز میں ڈیٹیل میں بھی یہ بات کریں گے نوستی کا مطلب ہوتا ہے نون ڈائریکشنل اپ ورڈ اور نون ڈائریکشنل مومنٹ جو ہے اس کو ہم اپنوستی کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ شون بائی لیوز اینڈ پیٹلز اون اپر سرفیس آف لیوز جو پتے کا اپر سرفیس ہے اس کی پتیاں ہیں بعض دفعہ پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں اور لیوز کی اپر سرفیس ہے وہ زیادہ گروتھ جو ہے وہ شو کرواتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اپننگ آف بڑ جیسے فلاور جو ہیں وہ کھلتے ہیں اس طرح سے تو ان کی پیٹلز کی جو مومنٹ ہے یا بڑ کا جو کھلنا ہے اپن ہونا ہے یا کلوز ہونا ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ قسم کی مومنٹس انوال ہوتی ہیں تو اپی ناسٹی بڑ کی اپننگ کے اندر میں ہیلپ کرتا ہے وہ کس طرح سے جیسے یہ سمپلی ہم کہتے ہیں کہ ایک پارٹ آف پلانٹ ہے تو اگر ہم دیکھیں اس کی اپر سائیڈ یہ ہے تو اپر سائیڈ پر کہتا ہے کہ سیلز کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو لور سائیڈ یہ اس کی لور سائیڈ ہے اور یہ اس کی اپر سائیڈ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جس طرف گروتھ زیادہ ہوگی سیلز زیادہ گرو کر رہے ہیں یہ سیلز جو ہے اس کے اپر سائیڈ پر پلانٹ موو کرے گا تو اپر سائیڈ پر سائیڈ کی گروتھ زیادہ ہو رہی ہے تو لور سائیڈ پر یہ موو کر جائے گا جیسے اس میں ہے کہ یہ بڈ کی اپننگ جب ہوتی ہے فلاور میں تو یہ بڈ کی اپر سائیڈ پر ڈیو ٹو ڈا آگزن ہارمون یہاں پر زیادہ گروتھ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے اس کی لور سائیڈ پر یہ موو کرنا شروع کر دے گا تو یہاں پر ایک important point ہے کہ جس طرف سیلز کی گروتھ زیادہ ہو رہی ہے اس کے opposite جو پلانٹ ہے وہ موو کرتے ہیں تو اپر سائیڈ پر گروتھ ہو رہی ہے تو لور سائیڈ پر وہ موو کرے گا اور اس طرح سے بڈ جو ہے وہ open ہو جائے گا نیکسٹ ہے ہائیپو ناسٹی مومنٹ ہائیپو کا مطلب ہوتا ہے لور سائیڈ اور ناسٹی اب ہی ہم نے کہا نون ڈائریکشنل مومنٹ ہے تو لور سائیڈ پر اگر بڈ کی کنڈیشن میں لور سائیڈ پر جو سیلز کی گروتھ زیادہ ہو رہی ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے اپر سائیڈ پر یعنی کہ اپوزٹ سائیڈ پر موو کرنا شروع کر دے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائیپو ناسٹی جیسے کہتا ہے کہ if lower surface of leaves in bud condition is more than upper تو bud remain closed اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کی lower side ہے تو lower side پہ growth جو ہے سیلز کی وہ زیادہ ہو رہی ہو تو definitely اس کے opposite move کرنا ہے تو lower side پہ growth زیادہ ہوئی upward جو ہے یہ move کیا تو bud جو ہے اس کی نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے اور اس میں سائیٹو کائنین جو ہارمون ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے اوگزن جو ہے بیسیکلی یہ بڑ کی اوپننگ کے اندر اپنا رول ادا کرتا ہے جو نیکسٹ اور تھرڈ جو ٹائپ ہے growth movement میں وہ ہے نیوٹیشن نیوٹیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ growing tips of young stem moves in zigzag fashion due to alternate change in growth on opposite side of epics یعنی کہ کوئی بھی stem میں جیسے یہ بیلے ہوتی ہیں گھروں میں لگی ہوئی تو ان کا کوئی proper pattern ہی ہوتا zigzag manner میں جو وہ ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ upper side پر growth ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے جیسے یہاں پہ آپ سمجھ لیں upper side پر اگر growth ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے plant move کرے گا lower side پر تو اس طرح سے lower side پر movement ہو جائے گی تو یہ pattern جو ہے وہ alternate ہو جاتا ہے پھر یہ lower side پر movement start ہو جاتی ہے یعنی کہ cells کی division division جو lower side پر زیادہ ہوئی تو اس کے opposite جو ہے plant move کرنا اس کے stem تو اس طرح سے تو یہ zigzag manner میں جو alternate change ہے کہ پہلے lower side پر ہوئی اس کی وجہ سے upper side پر growth ہوئی پھر upper side پر cells کی division ہوگی تو یہ جو movement ہے وہ show ہوگی lower side پر اسی طرح سے یہ ایک alternate change آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیلوں کے اندر ہیں جو ایک zigzag manner میں movement ہوتی ہے تو یہ بھی ایک differential change in growth pattern ہوتا ہے یہ cell کی division جو ہے وہ alternate ہو رہی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ نوٹیشن کی movement جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ تین major types ہم نے پڑی ہیں plants کی autonomic movement میں ثرڈ جو type growth movement اس کی آگے ہم نے تین پڑی ہیں epinosity اگر upper side پر جو cell کی division زیادہ ہو رہی ہو تو وہ move کرے گا lower side پر hyponosity اگر lower side پر cell کی division زیادہ ہو رہی ہے تو وہ upper side پر close کر جائے گا bud close ہو جائے گا flower میں اور نوٹیشن میں زگ زگ مینر میں کبھی upper side پر کبھی lower side پر تو وہ دونوں side پر اس طرح سے زگ زگ مینر میں move کرے گا جیسے بیلوں میں ہوتا ہے تو یہ ہم نے autonomic کا پورا ایک topic ختم کر لیا ہے اس سے next lecture میں ہم پیرا ٹونک movement جو major type of movement ہے second major type of movement ہے اس کو start کریں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ